لیکن یہ بھی آج کا دن بھی اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک کالونی دنیا کی کسی بھی ایک ایسا خطہ جو برطانیہ کی کالونی رہا ہے وہ تاج برطانیہ یا وہ اس برطانیہ کا وزیر آزم بنے گا یہ کبھی کچھ سو سکتا تھا آج سے سو سال پہلے حالت اٹھانے کے بعد رشی سوناک پہلے ہندو برطانی وزیر آزم ہوں گے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشی سوناک جو ہیں وہ برطانیہ حکماران جماعت کانسلویٹر پارٹی کے سربراہ اور ظاہر ہے کہ ملک کے نئے وزیر آزم بیس طرح سے منتخب ہو گئے ہیں رشی سوناک پہلے ایش ریائی رجیاد برطانیہ بن گئے ہیں جو کہ وزارت عزمہ کے عہدے پر فائز ہو گئے وہ قوم جس نے انڈیا کے اوپر اتنے سال حکومت کی اب انڈیا اس کے اوپر حکومت کرنے جا رہا ہے کیا کہیں کیا ملک کو بڑھتے معاشی مسائل اور سیاسی کشمکشس نکالنے میں رشی سوناک کامیاب ہو پائیں گے اچھا چانس ہوگا یوکے کی اکانومی کو گروت کرنے کے لیے کیونکہ اگر وہ ایک ایسی کنٹری سے آ رہا ہے جس نے یوکے کو آلیٹی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا پی ایس مورگن آپ کو میں ان کا ٹویٹ دکھا رہا ہوں آنگے دکھاؤں گا کافی فیمس کومنٹیٹر ہیں سہباک سے ان کی ایک بار ٹویٹر پر کافی جنگ ہوئی تھی بہت وہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے کرکیٹ کو لے کر بہت انہوں نے کلیرلی لکھا ہے یہ بریٹیز مطلب انگلینڈ کے پہلے ہندو پرائیم منسٹر ہے ایک چیز بتا دوں یہ پہلے نون انگریج مطلب وائٹ پرائیم منسٹر ہے بریٹین کے جو کی کافی بڑی بات ہے اور ایزا انڈیا ہمیں خوش اشلیہ ہونا چاہیے کیونکہ انگریجوں نے دو سو سال سے زیادہ ہماری اوپر راج کیا اور آج ہمارے اوریجن کا ہمارے بھارتی مول کا بندہ پاکستان کے لوگ بھی یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں میں بتاؤں گا آپ کو کیسے انگلینڈ کا پرائیم منسٹر بنتا ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جائہن میں ملتا ہوں سنا کے وہ وہاں پہ پرائیم منسٹر کے طور پہ ٹھیک ہے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ جو ہیں وہ چونکہ چانسلر تھے بوری جانسن کے اور بوری جانسن کی حکومت گرانے کا سبب ہی ان کا استیفہ تھا کہ وہ نکلے اور انہیں کہا کہ یہ گھر بڑھالا کہ ان کا ان کا بہت اچھا رول رہا اس زمانے میں جب کوویڈ آئے ہوا تھا تو اب وہ چونکہ چانسلر یا وزیر خزانہ رہے ہیں برطانیہ میں وزیر خزانہ کو چانسلر کا جاتا ہے تو وہ چونکہ چانسلر یا وزیر خزانہ رہے اس دور میں جب کوویڈ آئے ہوا تھا تو اب وہ وزیر آزم بنے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا برطانیہ کا سیاسی عدم استحقام ختم ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ امریکہ جو کہ غلام غلام بنا بنا کے ایفریقہ اور دوسرے ملکوں سے لاتا رہا کئی صدیوں تک وہاں تو ایک سیاہ فارم صدر پھر ہم نے دیکھا بن گیا براک خزان اوباما لیکن یہ بھی آج کا دن بھی اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک کالونی دنیا کی کسی بھی ایک ایسا خطہ جو برطانیہ کی کالونی رہا ہے برے صغیر ہو یا کینیا ہو جہاں پر اچھا کینیا میں ان کے جو ہیں وہ وہیں سے گئے تھے غالبا ان کی فیملی وہیں پہ تھی کینیا میں تو دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ یعنی جو کالونی تھی وہاں سے آنے والی ہجرت کر کے آنے والے خاندان جو ہے وہ تاج برطانیہ یا وہ اس برطانیہ کا وزیر آزم بنے گا یہ کبھی کچھ سو سکتا تھا حاصل سو سال پہلے یا جو غلام آ رہے تھے جو نیو یوک پہ اور مختلف بندرگاہوں پہ امریکہ کی جن کو اتارا جاتا تھا لائے جاتا تھا بیچا جاتا تھا کبھی وہ صدر بن جائے گا امریکہ کا یہ بڑے تاریخی یہ بڑے تاریخی نہیں بن جائے گا موسیقی 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 ایسا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے مزجدہ چار مہینوں کے درام دو بزرائی اعظم چار وزیر قضانہ اور تین گھونس سے کے پیس اس کی پیانا پر دیکھتے ہیں ان کے ہی لئے ملک کو بڑھتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہاں کی اکانومی کو سٹیبل نہیں کر سکتی اور انہیں ریزائن دے دیا اب انہیں تو چانس ملا تھا نا وہ الیکشن جیتی وہ آئی اور ان کے ریزائن کر کے جانے کے بعد جتنے بھی اور بندے الیکشن میں کھڑے تھے وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے نہیں ہے تو رشید سنک جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے ہیں یہی تو دیکھیں ان کا لوز پوائنٹ ہے اتنی بڑی نیشن ہے پوری دنیا پر اس کے حکمرانی ہے اور کہاں کہاں پر ان کا اثر و رسوخ اور اپروچ نہیں ہے لیکن اپنے ملک کے حکمرانی کے لیے ان کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں تھا اپنی ذات اپنی ملکے لیے اپنی نیشن میں سے اور وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں لوز کر گئے ہیں بیک سٹک پہ چلے گئے ہیں اور انڈیا نے جہاد کو ڈیول نیشنل کو موقع ملا کہ وہ آگے آئے مطلب وہ قوم جس نے انڈیا کے اوپر اتنے سال حکومت کی اب انڈیا اس کے اوپر حکومت کرنے جا رہا ہے کیا کہیں بس یہ مقافاتے حمل ہے انہوں نے اس پہ زور دیا اب ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے اب ان کا ٹائم آیا اور یہ اچھا ہے اب ان لوگ کو ہی پتا چلے کہ کس طرح کیا تھا یہ اب ٹائم ہے ان کا بدلہ لینے کا اچھا میں آپ سے بیسیکلی جانا چاہوں گی کہ کیا ریزن ہے ہمیں پہلے جو ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے جو ہیں سی ای اوز جو ہیں وہ انڈیا نظر آتے تھے اب ایک یوکے کا پرائم منسٹر انڈیا بننے جا رہا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے یہ بس یہ محنت جو بھی کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے یہ تو ہم لوگ کے لیے لیسن ہے کہ محنت کرو گے آگے جاؤ گے اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈینز کی لابی بنی ہوئی ہے وہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے خاص کر پاکستانیوں کو اس پر آپ کیا رائے رہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آگے جاتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی تو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو فور شور آپ آگے جائیں گے نہیں ہے تو لے مکسی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا رییکشن تھا پاکستانی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئیہ تھوڑے بہت ہندو ہمارے یہاں پہ بھی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ایک گرب کی بات ہے آپ دیکھ رہاں آپ دیکھ رہاں کیا بات ہو رہی ہے حالکہ یار میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یہ جو ہے اپنے رسی سونک صاحب ان کو لے کر کافی جوگ بھی بن رہا ہے ٹویٹر پر میں ان کو صدھارت منوترہ سے کمپیر کر رہا تھا ٹویٹر میں اور سوشل میڈیا میں ان کو آسیس نہرہ سے کمپیر کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ہلکے فل کے صدھارت منوترہ ہلکے فل کے آسیس نہرہ کے کمبینیشن ہے یہ بٹ یہ تو ہو گئی مطلب ایک بینٹر ہو گیا یہ تو مطلب بینٹر ہی ہوا مجاک کی بات ہوئی بٹ ایک چیز بتا دوں کہ رسی سونک کا جو مطلب نیٹ ورث ہے نا نیٹ ورث وہ انگلینڈ کے جو روائل فیملی ہے اس سے بھی زیادہ ہے کیسے معلوم آپ کو ان کی سسورال بہت دمدار ہے سسورال مطلب ان کے سسورال کا کہنے کا مطلب ہے یہ نارائن مورتی صاحب کے داماد ہیں اور ان فوسز کے مالک اور ان کے کافی شیئر بھی اس میں اور سمجھ جائے آپ کتنے بڑے آدمی ہوں گئی ہے ان کی پروپٹی چھہ ہجار کروڑ اور انڈین روپیز میں بات کر رہا ہوں چھہ ہجار کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور چھہ ہجار کروڑ بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے مطلب چھہ ہجار پھر کروڑ لگ رہا ہے سوچو آپ تو یہ ان کے لئے ایک نیگیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے بریٹیس میڈیا بعد میں سائد یہ پوائنٹ اٹھائے لیکن یہ بنتا کافی مہنتی تھا پہلے اس بندے نے جاپ کی یو ایس میں جاکر پھر وہاں سے گرین کارٹ پہ جاپ کی وہاں سے باپس آئے انگلینڈ میں پھر سٹرگل کیا سٹرگل کر کے پولیٹیکس پولیٹیکس ہے پھر آپ دیکھتے ہو بیتر منترہ آلہ رہتا ہے ان کے پاس بوریس جانسون کی گورنمنٹ میں وہاں پہ کافی اچھا کام کرتے ہیں بہت زیادہ نجروں میں آتے ہیں ایون کرکیٹر مائیکل وان کرکیٹ کی ٹم اس لئے میں باروال لارہا ہوں کیونکہ انگلینڈ کو ہم زیادہ کرکیٹ کی ٹم سے جانتے کیونکہ ابھی کی جنریشن کرکیٹ مطلب جو سمجھتے ہیں تو وہ ترن سمجھ جائیں گے مائیکل وان ان کی کافی تعریف کرتے تھے ٹویٹر پر اور وہ کافی خوش ہو رہا ہے ان کے پرائیم منسٹر بننے پر تو ایسا نہیں ہے لیکن ایک نگیٹیو پوائنٹ بھی بولوں تو ہر جگہ ہے بے وکوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ بھائی تم نے پہلے یہ وائٹ نہیں ہے یہ بریٹس نہیں ہے یہ ہندو ہے اس طریقے کی بات کرنے والے لوگ بھی انگلینڈ میں ہیں آپ مانے نہ مانے آپ جا کر چیک کریں سوسل میریہ ٹویٹر بٹ اس سے زیادہ پوزیٹیو لوگ ہیں پوزیٹیو لوگ ہیں اب پیرس مورگن آپ دیکھ سکتے ہوئے یار یہ اتنا نگیٹیو بندہ ہے بٹ ان نے ان کا کام دیکھا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بہت انگلینڈ کو آنگے لے جا سکتا ہے ایسا انڈین ہمیں اس لئے خوش ہونا چاہیے کہ ایک انڈین پرائی منسٹر بنتا ہے اس مطلب ایریا کا جس نے بھارت کیا آدھی دنیا پہ راج کی ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے پرائی منسٹر موڈی جی نے بھی کافی بدھائی دی یہ دیوالی انڈینز کے لئے کافی اچھی لئے یار تو ویرات گولی کا آؤسٹینڈنگ آؤسٹینڈنگ مطلب سینچوری بول رہا ہوں یار سینچوری سے بڑھ کے اتنا اچھا پرفارمنس ہے اور پھر یہ اپنے رسیس ہونا پھر اس رو انہوں نے کافی جبرجست طریقے سے سب سے ہی بھی اپنے سیٹیلائٹ لانچ کیے آؤدھیا میں آپ نے دیکھا ہمارے سری رام لالا جی فائنیلی اب وہاں پہ مدلم نیکسٹ یر تک وہ پورا مندر تیار ہو جائے گا تو یہ دیوالی کافی اچھی لئے ہے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا چینل کو سبسکرائی پر ویڈیو کو شیئر کریں